اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کرٹیکل ایشو اور وہ ہے قیام اللیل جس کو عرف عام میں تراوی کہا جاتا ہے جیسے لیلت القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراوی بھی کہا جاتا ہے تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراوی والا لفظ پیچھے جائے اس نے زیادہ امبیگوٹی کریئٹ کیے دی وہ تراوی ترویحہ سے نکلے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں تو پھر پلاس مینس لگا کے ریزرٹ نکالتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہ مردوان سے تراوی کا لفظ ثابت کریں اس لفظ میں کوئی چڑھ نہیں ہے مہدسین نے استعمال کیا ہے جائز ہے لیکن اس کو آگے لگے کیام اللہ علیہ کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فطرے میں ڈال دی ہے لہذا کیام اللہ علیہ کے لفظ کو عام کریں یہ سنت لفظ ہے اسی کو عام کریں تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف آیا جاتا ہے بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے اصحاب العدیس کا دوسرا موقف ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا بھی اختلاف آیا جاتا ہے ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریہ سے بالاتر ہو کر حق بات پرچاؤں گا چاہے اس میں کسی بھی مقبع فکر کو بات بری لگے جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشہ فاک ہوں گے جو میں نہیں کر رہا پہلے کی لکھے میں کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائیں گے امت سے تو الحمدللہ بارہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو قبر کریں گے ترابی کے مسئلے کو تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں تین چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں ایام اللیل تحجد اور وطر اور ترابی بھی جو بعد میں استعالی آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں تمام محدثین اس پر متفق ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چپٹر باندھا ہے ترابی کا قیام اللیل کا اس میں جو احادیث لے کے ہیں وہ تحجد کے چپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں وہی وطر کے جگہ پہ بھی لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک وطالعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجْدْ بِهِ اور جب رات ہو تو تحجد اس کے ذریعے ادا کیجئے قرآن کی تلاوت کریں اس میں ترات فرمائیں نَافِ لَتَلَّق اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہیں پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے عَسَاعِيَ بَعَثَكَ رَبُّ كَ مَقَامَ مَحْمُودَ قریب ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس مقام محمود پر مقام شفاق پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعلیف بیان کر رہا ہو آپ تحجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال امت کے لیے پورا سال سنت ہے صحابہ اکرام پڑھتے تھے تابعین تبا تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں لیکن جو سوس لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ دو اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی قیام اللیل پورا سال ہی ہے اسی کو تحجد اسی کو وطر اور رمضان میں اس کے لیے تراویی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آگئی تو پورا چپٹر ہے صحیح بخاری میں چھے حدیث ہیں رمضان والے چپٹر میں اب یہ اسی چپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ جو پبلی کو دھوگا دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تحجد کی نماز الگ تھی تراویی الگ تھی قیام اللیل الگ تھا تو یہ میں چپٹر ہی وہ تراویی والا کھول رہا ہوں صحیح بخاری میں چھے حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحبان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے سیدہ عائشہ سے پوچھا امہ جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کی کرتی تھی رات کی نماز رمضان میں کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکلر حکم ہے عبادت کرنے کا رات کو جاگنے کا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے کیٹیگوریکل منشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان اور یہ امام بہاری قیام رمضان یعنی تراوی والے چپٹر میں لے گیا ہے تحجد میں بھی لے گیا ہے اسی حدیث کو تاکہ پتا چلے تحجد قیام اللہ لیل تراوی وطر یہ ایک ہی نماز کے نام پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکتیں پڑھتے ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکتیں پڑھتے ان کی خوبصورتی نہ پوچھو ان کی لمبائی نہ پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت وطر عطا فرمایا کرتے تھے یہ کل ہوئی گیارہ رکتیں اب یہاں پر جو چار رکتوں کا بیان ہوا یہ بھی دو دو کر کے ہیں وہ اگلی حدیث آج ہے گی بخاری مسلم چار کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے تو چار رکتوں سے مراد ایک سلام سے چار نہیں ہے دو سلام سے چار ہے دو رکتیں پھر دو رکتیں اسی طریقے سے جو وطر ہیں تین وہ بھی دو سلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے تین وطر ثابت نہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح صلی اللہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام سے تین وطر پڑے جائز ہے اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ تین وطر بھی دو سلام سے پڑا کرتے تھے دو پڑھ کے سلام پیر دیا کرتے تھے ایک کو الگ پڑا کرتے تھے زیادہ یہاں چار رکتوں سے مراد دو دو کر کے ہے اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مطفقہ لے حدیث اب مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے تیرہ رکتیں اور اس میں انہوں نے فجر کی دو سنتیں بھی گل لی گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے پھر دو رکت پڑا کرتے کتنی ہوگئیں آٹھ پھر دو رکت پڑا کرتے دس اور آخر میں ایک وطر پڑا کرتے پوری نماز کو تاق فرما لیا کرتے کیونکہ ایک ہی اور ایسے پورا تاق ہو جائے گا آڈ ہو جائے گا جبکہ سلیم مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے یعنی چار رکت چار دفعہ دو دو رکت یعنی آٹھ رکت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے اور وہ بھی دو رکت پڑھ کے پھر ایک وطر کو الگ سے پڑھتے لہذا گیارہ رکتیں پڑھنی ہیں دس کیام اللہل کے نفل اور ایک وطر یا آٹھ قیام اللیل کے نفل اور پھر تین وطر دو الگ کر کے اور ایک الگ کر کے یہ دونوں دونوں صورتوں میں گیارہ رکھتے ہوگئی الحمدللہ صحیح بحاری اور مسلم کی متفہولی حدیث ہے تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل رات کا قیام دو دو رکھتے ہیں دو دو کر کے اور آخر میں ایک رکت پڑو یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی آخر میں ایک وطر پڑو پوری نماز کو تاک کر دے گی عربی زبان میں وطر کہتے ہیں آرڈ کو تاک کر لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وطر کر دے گی یعنی وطر بھی اسی نماز کا نام ہے یہ چار نام ہوگئے قیام اللیل تحجد اور وطر اور ہمارے جو رفیام میں ترابی چوتھی حدیث بھائیو یہ زبردست حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو یہ تم سے تہلے صالحین کی روش ہے یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے چار باتیں قیام اللیل کیا کرو رمضان کے علاوہ بھی پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا ساتھ لیکن کم از کم رمضان میں کریں اور وہ ہے پاچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب کس کو کہیں گے تین چیزوں کا نام اخلاص ثواب اور اصلاح نفس ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اسی میں میری اہل سنت پاک ڈارٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر تنتالیس منٹ کی گفتگو موجود ہے چھتی حدیث صحیح بغاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراوی کی نماز یہ تراوی عربیان میں قیام اللیل ہے حدیث میں قیام اللیل کی نماز تین دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے حالانکہ صحابہ اکرام کا حجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا مجھے پتا تھا تم میرے انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا میں نہیں چاہتا میری عمد پر اس معاملے میں مشکت ہو تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے احتمام نہیں کرتے اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدہ ابو حریرہ سے جنبائیت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ ابو بکر کے زمانے میں اور سیدہ عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللائل پڑھ لیا کرتے تھے گھروں کو چلے جائے کرتے تھے کچھ گھار میں پڑھ لیا کرتے تھے پھر وہ دسیئن کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث وہ اسی چپٹر میں قیام رمضان والے چپٹر میں عبد الرحمان بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ مزد نوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللائل کر رہے ہیں رمضان کا بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظہ کے کھڑا کیا ہوا ہے اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں یہ مزد نوی تھی جناب ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ہی ایک جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تا کہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں پھر انہوں نے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللہ علی رمضان کا کروائیں پھر وہی تابع کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللہ علی کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعت حادی یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا یہاں بدت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے سنت پر بدت کا لفظ بولا گا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی مجھے دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعت حادی یہ کتنی اچھی بدت ہے نیا کام لغت کے معنوں میں یہ بدت وہ والی نہیں ہے اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام رینیو کیا ہے میں نے سنت کو سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراوی جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل تو میں نے بھی ایک امام کے بیچے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے یہ بھی ایک امام لہٰذا یہاں سے اس جواز پر فتوہ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان مبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے افضل کی بات نہیں کر رہا میں جائز ہے بالکل جائز ہے کیونکہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے اس جسین پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم ردوان کا اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے الیسنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس منٹ لی اور دوسرا وہ حدیث بھی تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدہ عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ لیکن 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 تین لیکن یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگئے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالی نے جب فرمایا نعم البدہ تحازی ہی صحیح بخاری دوہزار دس نمبر دی پھر آپ رضی اللہ تعالی نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں اور سیدہ عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے آپ تو وہاں وزر کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی اور اس تعالی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حصہ چھپایا جاتا ہے اب یہ سیدہ عمر کا جو کال ہے ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے یہ سب سے افضل نماز ہے کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفقلے حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے یعنی چھ گھنٹے ہی رات ہو تو آخری دو گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس کی کیاکیت میں ہم نہیں پڑتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندہ آتی ہے ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ندہ آتی رہتی ہے اس معاملے میں جو اسمان و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے ایک گھنٹے کے گفتگو کی ہے وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا میں بار بار اس لیے بتا رہو یہ چیزیں کوئی کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہو تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان این ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشاہ کے مطابق ہو لہٰذا اب یہاں پر دو آپشن بنے گے اب ان کو سمجھ لیا ہوں یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوجن ہے کیام اللہ علیہ کا آپشن نمبر بن یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی کیام اللہ علیہ کر لیا جائے اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ کیام اللہ علیہ کیا جائے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا اور میں اس پر ان کو اپریچیٹ کرتا ہوں ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری اسے میں کیام اللہ علیہ کا ترابی کا تحجد کا یا وطر چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں اس کا احتمام کریں رات کے آخری اسے میں اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے سن نبی دعوت جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں تین دن کیام اللہ علیہ کروایا اور رات کے آخری اسے میں کروایا یہاں تک کہ ہم نے سہری بھی بڑی مشکل سے کی یعنی بلکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ کیام اللہ علیہ کرنا رات کے آخری اسے میں یہ تو ہو گیا آپشن نمبر ون آپشن نمبر ٹو جو ہے وہ ہے کڑوی گولی اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں کیام اللیل کا احتمام کرے رات کے آخری حصہ میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑے اس میں تین حدیثیں بہت امپورٹن ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو سے جو کاتب وحی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تو صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر غصے کی حالت میں مغربن لفظ انہیں استعمال کی غضب کی حالت میں غضب کیوں پوری امت کا خیال تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر کیام اللہ علیہ وسلم کرو کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ جا کر گھر میں جا کر کیام اللہ علیہ وسلم کرو دوسری حدیث یہ مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے اور تیسی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو اور اس کی بڑی برکت ہے بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کوشش کرنی چاہیے میں بھی کوشش کرتا ہوں تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں اس میں اب آپٹیمل سلوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصہ حصہ یاد ہے ان کے لئے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں اور جو لوگ قرآن پا کے حافظ نہیں ہیں قرآن زیادہ نہیں جانتے ان کے لئے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی اجازت بھی موجود ہے لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ ترابی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے گھروں میں وہ نمافل کا احتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے الحمدللہ ہر میں شریف این میں میری تین دفعہ حاضری ہوئی ایک دفعہ دوہزار پانچ میں جب میری حاضری ہوئی دوہزار دو میں رمضان مبارکہ مہینہ تھا تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں کوئی تواف نہیں رکواتے یہ نفلی عبادت ہے لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ تواف بھی کریں کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں تواف کیوں کر رہے ہیں جا کے ترابی پڑھیں اور یہاں بدبختی مارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا زبوں یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی لے لیں ان کے لیے فقی کہ بخاری اور مسلم کی متفہولے حدیث ہے وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ شروع کیا اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاقید کرتے تھے یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے کوئی نامی پڑھے گنہگار نہیں ہوگا لیکن یہ کہنا جی جنہ ترابی نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رہا سکتا یہ جھوٹ ہے یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ کٹھا کرنے کیلئے شاید یہ بات مشہور کیا کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ اب اس کی کنکلوشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل گیارہ رکت ہے دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو اور آخر میں ایک رکت چاہے آپ اس کو دس رکت نوافل اور ایک وطر کہلیں یا آٹھ رکت نوافل اور تین وطر اب اس میں بارمی حدیث جو اس کنٹیکش میں آخری حدیث ہے وہ المتہ امام مالک میں جو سعیدنا عمر پہ جھوٹ بانا کہتا ہے کہ حضرت عمر نے بیس ترابی شروع کروا دی تھی یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے اے جی شعبہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے بیس ترابی شروع کی تھی ان ظالموں سے پوچھیں سعیدنا عمر نے کب بیس ترابی شروع کروائی ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے ایک ہی روایت ہے سعید سنت کے ساتھ المتہ امام مالک میں بخاری اور مسلم کی سنت پہ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ لے لے کر آئے ہیں وہی جو سعید دوہزار دس نمبر حدیث کہ سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں اور پھر سعیدنا عبی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی کے لوگوں کو نماز پڑھائیں کیا ملائی رمضان میں امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر بخاری سے پہلے لکھی گیا ہے الموتہ امام مالک سنند ہوئی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ لے یہ حدیث لے کر آئے کہ سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبی بن کعب کو وہی جو سعید بخاری میں بھی نام وجود ہے اور سعیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ انہما ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں گیارہ رکت پڑھایا کریں اور امام ایک ایک رکت میں سو سو آیات راوت کیا کرتا تھا اور ہم لوگ بمشکل سہری کے قریب ہی کیام اللہیل سے فارغ ہوا کرتے تھے اور بات لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے کیام اللہیل سننے کے لیے کیونکہ مقصد تو قرآن سننے تو یہ حدیث ہے الموتہ ہے اس میں تین راوی امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں اور یہ نواسے ہیں سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی کے جو اکانوے اجری میں فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا آٹھ سال کی عمر میں سائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف یوسف اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا آٹھ سال کا میں نے حضور کے ساتھ حج کیا اس حدیث کی سنت وہی ہے جو الموتہ امام مالک کی ہے یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف نے سنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سے حابی سے ایک ہی تابعی ہے بیچ میں جیازہ یہ سونے کی مور گورڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموتہ امام مالک کے اندر گیارہ رکت اور الحمدللہ کوئی مائی کا لاغ اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا ایون مفتی آمد یارہ نائمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو اڈریس کیا کہتے ہیں یہ روایت تو بلکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اسلام بھی پلے کھا لگیا سی انہوں نے پہلا گیارہ شروع کر رہی ہے بعد ہی وی کر او گتے کتنی ہیں سن جی ان کو دھوکہ لگ گیا پہلے انہوں نے گیارہ شروع کر رہی بعد میں بیس کروا دی انہوں نے روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے اس کے بعد ایک اور منکتے روایت بھی مالک لے کر آئے ہیں کہ جزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ دیس رکت ادا کرتے تھے بیس رکت نوافل کیا ملائل کے اور تین بیتر لیکن جزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدو ملالکاری المتوفا تس سو چودہ ہجری جنہوں نے مشکات المصابی کی شرع لکھی ہے مرقات المفاتی اس کی جلتیم صفح تیم سو بیاسی پر حدیث نمبر تیرہ سو تین کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیانہ رکت ہی ثابت ہے رمضان مبارک میں اور یہی آپ کی سنت ہے ملالکاری وہ لکھ رہے ہیں حنفی عالم بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا تیرہ سو باون ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے جن کے پوتے جو ہیں عطیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ بہلے سنت کے منج پر اصحاب الحدیث کے منج پر آ چکے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کا منج اختیار کر لیا ہے پہلے جو بند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرعہ فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمزی کی شرعہ العرف الشدی میں لکھتے ہیں فیض الباری جلد دو صفحہ چار سو بیس پر اور العرف الشدی جلد ایک صفحہ ایک سو چیہ سٹھ پر بڑا سعی انہوں نے ترمک کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تحجد قیام اللہیل وطر اور تراوی ایک ہی نماز کے چار نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکت سے زیادہ ثابت نہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ بیس رکت پڑی جائے یا تیس رکت یا چالیس اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکت پڑی اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت عشاء کے وطر پڑھنے کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وطر کے بعد اور یہ بھی توفہ لے جائے بائی چانس ذہن میں میں نے بیان نہیں کرنا تھا سلم دارمی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر کے بعد دو نفل پڑھ لے گا اگر وہ تحجد کیام اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ بھی اٹھا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا جب سے میں نے یہ دیس پڑھی الحمدلہ میں نے تو یہ اپنی تحجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وطر کے بعد دو نفل اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نفلوں میں پہلی رکعت میں اداز زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا یو کافی رون پڑھتے تھے یہ بھی یاد کر لیں یہ توفہ لے جائے تحجد پورا سال پڑھنے کا آپ نے حرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر لی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد پڑھے لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وطر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے ورنہ حضور نے خود کیا کیا آپ وطر کے بعد دو نفل پڑھے لیکن دو نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو آپ وطر ہی رہی گیارہ میں دو جمع کرنے تو تیرہ پندرہ تو نہیں ہوئے چودہ تو نہیں ہوگے نا سولہ ہوئے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وطر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے وطر کے بعد دو دو رکعت کر کے پڑھو یعنی وطر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی یہ اس حدیث کا فارم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیر نہیں میں نے آج الحمدلللہ کلیر کر دیا لہذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اس کو پوزیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ گیارہ سے زیادہ پڑھنا بیدھت ہے کوئی بھی نہیں کہتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کے منش رکھنے والے لوگ کہ گیارہ رکعت سنت ہے ترابی کر کے قیام اللہل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں بیش ویتر کے بعد بھی پڑھتے ہیں کوئی عرج نہیں ہے ویتر کے بعد جتنے پڑھیں گے دو دو کر کے وہ نماز ویتر ہی رہے گی وہ آڈ ہی رہے گی ایون نہیں بنے گی جفتی رہے گی تاک نہیں ہوگی لہذا بیس رکعت یہ بلکل صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے میں دو نمبری نہیں کروں گا المصنف ابن عبی شہبہ میں اور سنن الکبرہ بہیقی میں کہ کئی تابعین بیس رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے لیکن اپنے اپنے جماعت کے ساتھ نہیں اور بعض سے چالیس رکعت اکتالیس رکعت بھی ثابت ہے ویتر ملا کے تو اگر کوئی بیس پڑھے اکتالیس پڑھے تئیس پڑھے جتنے مرضی پڑھے لیکن تراوی کر کے قیام اللہی سنت وہ گیارہ رکعت ہی ہوں گے اور اس میں الحمدللہ امام ترمزی رحمت اللہ انٹرنیشنل امرین کے مطابق آٹھ سو چھے نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بیس کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی بیس رکعت پر اجماع ہے جھوٹے لوگ بیس رکعت پر اجماع کیسے ہے سنت کے خلاف اجماع ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو اجماع ہوئی نہیں سکتا تو امام ترمزی نے آٹھ سو چھے نمبر انٹرنیشنل امرین کے مطابق حدیث کے تیعت لکھا ہے کہ احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں قیام اللہیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں اس میں کوئی قید نہیں جتنی مرضی رکھتے پڑھو اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ مختصر قیام اللہ علیہ امام محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سے چرانویں اجری جو پہلے تین سو سال کے محدثین میں سے ہیں انہوں نے قیام اللہ علیہ پر کتاب لکھی ہے اس میں دو سو بہتر نمبر دو سو بہتر احادیث اور اثار جمع کی ہیں اس میں صحیح سنت سے امام شافی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو رکھتے بے شرق مختصر ہو لیکن قیام لمبا ہو تو وہ بیرے نزدیک قیام اللہ علیہ رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکھتے پڑھنے کے اور اس امام شافی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو سجدہ لمبا نہیں جس میں قیام لمبا ہو کیوں یہ قرآن پڑھا جائے گا یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ شہر رمضان اللہ ذی اندلہ فیہ القرآن رات ترابی میں قرآن قیام اللہ علیہ میں قرآن دن کو قرآن 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 ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ لہذا امام شابی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہو اور قیام لمبا ہو اب رہا یہ مسئلہ اب انشاءاللہ مزید دس منٹ کے اندر یہ لیکچر کنگلود ہو جائے گی انشاءاللہ اکثر پوچھیں جی ہرمین شریفین میں بیس ترابی کیوں ہوتی ہے اگلے دن ایک دو بند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی ہرمین شریفین میں بیس رکت ترابی ہوتی ہے کہ ام اللیل رمضان میں تو پھر اجماع ہو گئے اس پر میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرم میں ہو رہا ہوگا اس میں اجماع ہے کہ اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی سعودی عرم میں ہونا ہرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ گیارہ رکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس کے بعد یہ مارا پہلا جواب ہے جو کہتے ہیں ہرمین شریفین میں بیس رکت ہوتی ہے وہاں بیشت چالیس ہوں ہمارے لئے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے یہ تو تھا اصولی جواب اب دوسرا جواب ہے الزامی علم القلام سے جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں کیا ہرمین شریفین میں خالی بیس رکت ترابی ہو رہی ہے اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو ہرمین شریفین میں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفال یہ دین کیا جاتا ہے پوری دنیا کے انفی نہیں کرتے تو اس پہ بھی اجماع تصفر کریں ہرمین شریفین میں آمین مچی باہر سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری اس پہ بھی اجماع ہو گیا یہاں بھی انفی شروع کرمائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی ہرمین شریفین کے اندر اکامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظام کے جواب عظام کے کلمات دو دفعہ اور اکامت کے ایک دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائق قامت اس صلی اللہ کے تو پھر اکیری اکامت میں بھی جمع ہو گیا ہرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مجد نبی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں اس میں بھی اجتماع ہو گیا تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپا پتے کوڑا کوڑا تھو تھو ایک اصول رکھیں ہم الحمدہ کتاب سنت اجماع کے ماننے والے ہیں چاہے ہرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو ہرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سنت سے ثابت ہے یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل عدیس بھائی بھی دو طرف پھیلتے ہیں یہ صحیح سنت سے ثابت ہے صحیح سنت سے نہیں ثابت ہے اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخی سے ثابت ہے ان کا کال ہے وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا اسیر میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے آدھی روایت لے لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں علماء یہود کا کردار ہے افتق من اعبی بادل کتاب و تقفر اعبی باد کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو حرمین شریفیان میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں آٹھ آٹھ دس دس جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرنا جاتا ہے تو حرمین شریفیان کا مسئلہ نہیں ہے اب پوائنٹ نمبر تھری اس کے اندر آخری وہ جی حملی ہے وہ ہمارے حملی بھائی ہیں تو وہ حملی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ حملی ہوں پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو حملی نہیں ہے بھائیو وہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے کیونکہ میں الحمدللہ تین دفعہ حاضر ہوں وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمہ والا اسی کلر میں ہوتا ہے موٹا وہ پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حفیظ اللہ ان کا لکھا ہوا ہے وہ لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی رہی ہیں لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنا لگاؤں سورة النساء کی آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَئِين فَرُدُّوهُ إِلَلَّهِ وَلْرَسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرَ اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ وَأُلِلْ عَمْرِ مِنْكُمْ یہاں سے عید شروع ہوتی ہے اتاق کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَئِين فَرُدُّوهُ إِلَلَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا حکمران سے جگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤں اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی مسئلہ تقلیب اور پہلے تین سو سال کے مسلمان اہلِسُنت پاک ڈاٹ کام پر تقلیب پر موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور پچیس منٹ کی گفتگو ایک طرف کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں ہم مطبع سنت ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ تو اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے جو حاجیوں کو مفد دیتے ہیں اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے خود اپنے پر حرام کا فتوہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ متبع سنت ہے تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں 1925 کے اندر جب عرب ریولیشن کی بجا سے حادثاتی طور پر وہ ریولیشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منج والے علماء کی حکومت آگئی حرمین شریفین میں وہاں پر انہوں نے پہلے سال گیارہ رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے لیکن ظاہر ہے کہ سات آٹھ سو سال تک وہاں پر صوفیوں کی حکومت رہی تھی ہنفیوں کی سلطنت عثمانیہ کی جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے جس میں میری پوری کفتگو بھی موجود ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دو گھنٹے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے تو پہلے سال انہوں نے گیارہ رکعت پڑھائی لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے چار مسلح ڈالے ہوئے تھے ہنفی شافی مالکی ہمبلی آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی اس میں بھی وہ مسلح موجود ہیں انیساً پچپن میں توڑے ہیں انہوں نے اٹھا پہلے ہی لئے تھے ہنفی مسلح جو وہ مسلح یہ خانہ کعبہ شیف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے یہاں پر ہنفی تھا یہاں پر شافی یہاں پر مالکی اور یہاں پر ہمبلی یہ چار مسلح تھے اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے وَتَّقِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلْحَ تو جیسے ہی حکومت آئی علماء عرب کے بعد انہوں نے کہا چاروں مسلح اٹھاؤ ان کے اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق اب چار مسلح اٹھائے یارہ رکت ہوئی تو یہ تو چکے پڑھتے تھے بیس رکت انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویین شروع کروا دیں مزید آگے تو پھر علماء عرب نے حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مسلح اٹھائے تھے پھر انہوں نے مسلح ڈال لی ہیں ادھر اپنی تراویلہ تھا تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں دو امام مقرر کر دیتے ہیں کیونکہ دس رکت اور ساتھ وطر سنت ہیں تو ایک امام دس رکت پڑھا کے چلا جائے دوسرا امام آ کر دس رکت پڑھائے تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں اور جو لوگ جن کو لعدہ امامت کا شوق ہے مسلح سمال لے گا ان کے لئے بھی ایک تدارک ہو جائے گئے انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً اسی نوے سال سے دو امام ہیں دس پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے پھر دوسرا آ کر دس پڑھاتا ہے اس طرح سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی برحل آج وہ اتنے مضبوط ہے کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے سوائے ہر مہن شریفین کے مکہ اور مدینہ کے تو بھی دو مسجدوں میں مسجد الحرام اور مسجد نوی کے پورے سعودی عرم میں آٹھ رکت صلاة اللائل اور تین وطر ادا کیا جاتے ہیں گیارہ رکت ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے اس میں بھی گیارہ رکت ہوتی ہے مدینہ یونسٹی میں گیارہ رکت ہوتی ہے مکہ یونسٹی میں گیارہ رکت ہوتی ہے مکہ اور مدینہ میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں گیارہ رکت ہوتی ہیں صرف وہ انہوں نے ان کو ہنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نے شروع کروا دے انہوں نے ایک کام شروع کیا میرا کوئی ایک عام ہنفی کے ساتھ محبت ہے نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں بس تعویل کی غلطی لگی ہے ان کا جو ہے وہ اسلام کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ کہ کوئی فتوہ نہیں ان پر لگاتا لیکن ان کو یہ بات حاک پہچانی چاہیے ان کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا ادر وائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا اسی لئے پورے سعودی عرب میں گیارہ رکت ہی پڑھی جاتی ہیں اگر بیس ہو تو پھر سارے بیس پڑھا رہے ہوں تو یہ اس کی حکمت تھی خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین اللہ عبیدین سے مکہ میں انہوں نے کہا میں نے اسے پوچھا جی کیام اللہیل کتنی رکت ہے رمضان اور غیر رمضان میں انہوں نے کہا جی گیارہ تو میں نے کہا یہ حرمیل شریف ہے میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں ادر وائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے کہتے تھے اس مسجد میں میں گیارہ رکت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ